اسلام علیکم دوستو میں ہوں آمر علی اور خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل نوکری ایڈ سے امید کرتا ہوں تمام دوست خیریصوں کے دوست تک نئی جوب کی اربیٹائزنڈ آپ لوگوں کے لیے لے کریں نیو جوبز اناؤنسمنٹ ہوئی ہیں جس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ ابھی شیئر میں کرتا ہوں ویڈیو کا پکیدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں اور ساتھیوں سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی نیو جوبز کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہیں اور دوستو ریکویسٹ ہے میری آپ سے میرے ویڈیو میرے چینل کی ویڈیو جو اپ ڈیٹ آپ کو ملتی ہیں میری ویڈیوز کے ذریعے میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ کسی جوب لس بھائی کا فائدہ ہو جائے جس تک یہ انفرمیشن نہیں پہنچی تو اس جو انفرمیشن کے ذریعے وہ اپلائی کر سکے ویڈیو کا بقیدہ آغاز کرتے ہیں گوگل سرچ بوکس اوپن ہے گوگل سرچ بوکس میں آپ لکھیں گے ilmlo.com اور یہ دوستو سرچ کریں گے ilmlo.com پیج پہ ڈیلی بیس پہ نیو جوبز کی اپ ڈیٹ ڈیلی اپ ڈیٹس آتی ہیں ڈیلی بیس پہ سرچ کریں اپلائی کریں اپنی کولیفکیشن سے میچ کریں اور اپلائی کریں جی ilmlo.com نوکری ایڈس کا پیج اوپن ہو گیا ہے جی اور یہ جوبز آئی ہیں پاکستان ائر فورس میں کس طرح کیا ڈیٹیل ہے کیا کرائیٹیریا ہے اور کس طرح اپلائی کرنا ہے اور لاس ڈیٹ کیا ہے تمام ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ilmlo نوکری ایڈس کسی بروزر پر جائیں ilmlo.com لکھیں سرچ کریں ریڈ کریں یہاں پہ تمام نئی جوبز کی اپ ڈیٹ موجود ہے جی پاکستان ائر فورس نیو جوبز لیٹس اناؤنسمنٹ مارچ دوہزار بیس پاکستان ائر فورس نے نیو جوبز کی اناؤنسمنٹ کی ہے جو کہ مارچ دوہزار بیس میں اناؤنسمنٹ ہوئی ہے یکم مارچ دوہزار بیس کو یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی نوائے وقت نیوز پیپر میں ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ڈیپارٹمنٹ ہے پاکستان ائر فورس اور یہ ایڈ پبلش ہوا تھا نوائے وقت نیوز پیپر میں یکم مارچ دوہزار بیس کو لاس ڈیٹ اس کی آٹھ مارچ دوہزار بیس ہے اور جوبز جو ہیں ایپلیکنٹ جو ویکنڈ ویکنسی ہے وہ ہے کمیشنڈ آفیسر کی پاکستان ائر فورس جوبز فور اپلائی کلک ہیر اور جوائن دا پاکستان ائر فورس پاکستان ائر فورس ایز ای کمیشنڈ آفیسر لاس ڈیٹ اس کی آٹھ مارچ دوہزار بیس ہے اور ایڈ آپ کو اپنی سکرین پر نظر آ رہا ہوگا پاکستان ائر فورس آفرز کمیشن ریجسٹیشن فروم دو سے آٹھ مارچ تریخ دی ہوئی ہے انہوں نے ریجسٹیشن کی لاس ڈیٹ یعنی ریجسٹیشن کی آٹھ مارچ ہے اور آپ کے پاس ابھی دن ہیں دوستو سرچ کریں اور ڈاکومنٹس اپنے اٹیسٹ کروائیں تمام ڈاکومنٹس کمپلیٹ کریں آئی ڈی کارڈ شنافتی کارڈ کی فوٹو کاپیاں فوٹو گراف اپنے تازہ ترین اپنے فوٹو گراف اور ڈاکومنٹس ایکسپیرینس سیٹیفکیٹس تمام ڈاکومنٹس اٹیسٹ کروا کے اور یہ جمع کروائیں لاس ڈیٹ یعنی ریجسٹیشن کی آٹھ مارچ دوہزار بیس ہے اور انس کی ویب سائٹ ہے ائر فورس کی www.joinpaf.gov.pk اس ویب سائٹ پہ جائیں تمام ڈیٹیل آپ کو وہاں سے ملے گی فارم بھی اس کا وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اور لاس ڈیٹ میں نے آپ کو بتائی ہے آٹھ مارچ دوہزار بیس ہے اور تمام ڈیٹیل اس ایڈ میں باقی موجود ہے www.joinpaf.gov.pk فور ڈیٹیل انفرمیشن اور آن لائن ریجسٹیشن آن لائن ریجسٹیشن کے لیے آپ کو ویزٹ کرنی پڑے گی پی اے ایف انڈیکشن ویب سائٹ www.joinpaf.gov.pk تو دوستو اس کی لاس ڈیٹ ہے آٹھ مارچ دوہزار بیس اب تک کے لیے اتنا ہی کسی براؤتر پر جائیں www.joinpaf.gov.com لکھیں سرچ کریں ریڈ کریں اور اپنی کوالیفکیشن سے میچ کریں یہ پاکستان ایر فورس کی جوب کا ایڈ بھی وہاں پہ موجود ہے آٹھ مارچ دوہزار بیس اس کی لاس ڈیٹ ہے اپلائی کریں بہت اچھا موقع ہے پاکستان ایر فورس جوائن کرنے کا ایز ای کمیشن افیسر اب تک کے لیے اتنا ہی دوستو جانے سے پہلے تمام دوستوں سے غزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں نئی ویڈیو اور نئی جوب اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ